ہمارے مذہب میں حیسائیوں کو سمجھ جاتا ہے کہ وہ ایک خدا کو مانتے ہیں اور ان سے شادی بھی جائے ایسی یہ آپ کے مذہب میں اہل اکتاب ہیں اہل اکتاب ہے 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 کہ اسے ہی کہا تھا تو کسے تو رکھو اب جا آتا ہے دوڑھے جو برانشی میں لکھا ہوئے ہیں یونزر وزینہ خارق تقض اللہ مددہ تو یہ کیا لکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے اس کی بھیجا تاکہ ان لوگوں کو ڈلائے جو انہوں نے کہا کہ خدا کا بیٹا ہے اور پھر قرآن کریم نے فرمایا کہ حیسائی کہتے ہیں اللہ سال سو سناتا ہے تین میں سے ایک ہے تو یہ قرآن نے رواضح لکھا ہوئے پھر آپ کیوں کہتے ہیں ہمارے مذہب میں یہ سمجھ جاتا ہے قرآن کریم تو کہتا ہے کہ حیسائیوں نے خدا کا بیٹا منا لیا قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ تین خداوں میں سے خدا کو ایک سمجھتے ہیں اس کے بعد یہ کہنا تو جائز نہیں کہ ہمارے مذہب میں ان کو مواہد سمجھ جاتا ہے ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ شروع میں وہ مواہد تھے رضیسہ علیہ السلام خدا کے نوی تھے اور وہ ایک خدا کے قائد تھے یہ ہم مانتے ہیں قرآن نے یہ لکھا ہونا ہے اس لئے یہ اُرکو سے ریایت ہے وہ قومیں ہیں وہ مظالب جو خدا کے نام سے شروع ہوئے جن پر کتابیں ہوتی تھیں ان کے ساتھ خسن معاشرت کی تعلیم بھی ہے قرآن کریم یعنی مذہبی اختلاف کے باوجود اس لئے سے شادی جائز ہیں ان کی لڑکیوں سے جائز ہیں ملتون ہے لڑکیوں سے محوم با beaut ملتون ہے ہمPSلci ش Chairman ملتون ہے لڑکیوں سے ملتون ہے ہسök لڑک کیوں لڑک کیوں نے کچھیں گ Woodر